نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک نوکر ہے یہودی وہ کام کرتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہودیوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کٹر دشمن ہیں مسلمان ہوگئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں نوکر کس کو رکھ رہا ہے ایک یہودی کو ایک بچے کو اور جب وہ بیمار پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لئے جاتے ہیں ہماری دکان پر بھی کتنے لوگ کام کرتے ہیں برادران وطن کے کہ ہم اور آپ جاتے ہیں ملنے کے لئے کیا آپ صرف ہسپیٹل چلے جائیے صرف کچھ نہیں کرنا ہسپیٹل چلے جائیے آپ بھائی صاحب کیسا ہے ٹھیک ہے نا اللہ صحیح کر دیں گے صرف آپ بولتے ہیں بہنی کیسی ہو ٹھک 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 اللہ سب کو صحیح کر دیں گے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو یہ آپ کے یہ بول میں وہ تاثیر کو حساب نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے بعد اور ان کے سر کے طرف جا کے بیٹھ گئے وہ بچہ ہے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا اسلام قبول کرو روح نکلتے وقت بھی فکر ہوئی ہے کہ یہاں جس طریقے سے ساتھ ہے جنت میں بھی ساتھ رہے ہم اور آپ تو سب کو جہنم میں پھیک رہے ہیں جا بھئی سب جہنم میں چلا جائے میرے بھائیو ایسا بالکل نہیں ہونے کا اس کے بعد اس کے اببا نے کہا تے اب القاسم بات مان لے جو بولنے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس بچے نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تعریف اللہ کے لئے جس نے آگ سے اس کو بچا لیا دیکھا آپ نے ہمارا اور آپ کا بھی انداز بہت پیارا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ملانساری والا ہونا چاہیے ٹھیک ٹھاک ہے بھائی صاحب اچھا چلا ہے صحابے کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا عمل کیا ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورانہ ترمیزی کتاب لبی رسلہ حدیث نمبر ون نائن فور سیون یا ون نائن فور تھری اس کے اندر ہے بکری زباب کیا تو کہا اہدائی تم لجارنا الیہودی اہدائی تم لجارنا الیہودی میرے یہودی پڑوسی جو ہے نا ان کو دیا ہو ان کو دیا ہو ان کو دیا ہو ان کو دیے کی نہیں دیے آج ہمارے پڑوس میں مسلمان بھی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے سال سے وہ کب گیا کیا ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے ہوئے ہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ وہ پڑوسی کے بارے میں وہ وسیعت کر کے چلے جائیں یہ ہے خیال لکھنا میرے بھائیو جب تک ہم اور آپ اس جذبے کے ساتھ نہیں رکھیں گے ریزلٹ نہیں ملے گا یہ جو آج سختی پائی جا رہی ہے نا اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں ہم نے تعلقات تو رکھا ہے پناہیے پیار محبت کے ساتھ ملئے اپنی بات رکھئے مانے گا تو ٹھیک نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں اس میں حرج کی بات کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے مانے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 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 کی بات